اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں خالد لوگی لندن سے آج ہم بات کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی کہ جو خود عالمی سطح کے ٹھگ ہیں جن کا قلعہ ماضی میں جنرل زیاؤلک محروم نے مضبوط بنایا تھا اور انہوں نے سیاست کے ساتھ ساتھ اداکاری کے میدان میں بھی وہ جوہر دکھائے جو دنیا دیکھ کر حیران رہ گئی ڈنگ رہ گئی یعنی خدا کی پناہ آج یہ ٹھگ اپنے جتھے کے ساتھ لندن میں کھڑے ہو کر دوسروں کے جس نام سے پکارتے ہیں اور پھر اپنے ہاتھ میں پرچی پکڑ کر پلانٹڈ سوال کا جواب دیتے ہیں یقین جانی ہے کہ ان کا اپنا ضمیر بھی ملامت کرتا ہوگا کس طرح ان کا چہرہ سرخ و سفید ہو چکا ہے صحت مند حشاش بشاش اپنے صاحبزادے کے بزنس آفش سے باہر نکلتے ہیں ان کے چاروں طرف ان کے ٹھگ سکورڈیں ان کو باکس سکورٹی فرام کر رکھی ہوتی ہے اور پھر باہر منصوبی کے تحت پاکستان کی مقصود ٹی وی چینل کے مقصود صاحبی کو کھڑا کر کے سوال کروایا جاتا ہے یہ طریقہ کار قابلی عرصے سے چل رہا ہے سوشل میڈیا پر اس کی فوٹیج چلائی جاتی ہے کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں کہ حضور آپ تو چار ہفتوں کے لیے لندن علاج کروانے آئے تھے آپ کو سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے آپ مفرور ہیں کیسے کیسے اداکاری کا جوہر دکھائے ہیں آپ نے پاکستان سے نکلنے کے لیے ہسپتالوں میں جیل میں کیا کیا آپ تنٹرامے کیے آپ قانون پاکستان کے مجرم ہیں آپ کے بھائی نے آپ کی زمانت دی تھی تراصل ایک بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری ایک ایسے خاندان کو بھول گئی ہے جو کہ اداکاری کے میدان میں بڑا نام رکھتا ہے یعنی ایکٹنگ کے میدان میں بہترین اداکاری کے جوہر دکھا کر فلم انڈسٹری میں یہ اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں ایک ہی گھر میں میاں نواز شریف میاں شباز شریف مریم نواز حمزہ شہواز حسن حسین جنید صفدر یہ بہترین اداکاروں کے روب میں فلم انڈسٹری میں ایک نام پیدا کر سکتے ہیں یہ پورا خاندان سیاست پر ناکام ہو چکا ہے یہ گھرانہ فلمی دنیا میں بڑا نام کما سکتا ہے اگر آج بنارسی ٹھک کے نام سے فلم بنانے کا اعلان کر دیا جائے تو یقین جانئے یہ پورا ٹبر اس فلم کی کاسٹ کے لیے مکمل طور پر فٹ ہوگا ان کی اداکاری عوام میں پسند کی جائے گی جو کہ برابر پسند کی جا رہی ہے جو کہ ڈرامے بازی یہ پاکستان میں کرتے ہیں ہاؤس آف شریف فلم انڈسٹی کے لیے اسٹوڈیو کا بہترین مقام ہے اسحاق ڈار سیفر امان خاص طور پر مہمان اداکاروں کی فیرس میں شامل ہو کر اپنی اداکاری کا جہور دکھا سکتے ہیں کتری شہزادوں کے بطور خاص اس فلمی انڈسٹی میں شامل کر کے مزید چار چاند لگائے جا سکتے ہیں ہاؤس آف شریف جس قدر جلد ممکن ہو اپنی اداکاری کا جہور اپنی فلم میں دکھانے کے لیے سرگرم ہو جائیں بہت ہو گیا سیاسکتے میدان میں ان کا رول اب اداکاری کرنے کے قابل رہ گیا ہے دولت ان کے پاس بہت زیادہ ہے فلم ڈرسٹی تو چلتی ہی سرمایہ سے ہے خوبصورت ہیرو ہیروہین اور اچھے اداکاروں کی کھیپ ان کے پاس موجود ہے جو کہ ہر قسم کا کردار ادا کر سکتے ہیں بنارسی ٹرگ ان کی پہلی فلم ہونی چاہیے فلم کا آغاز یہ کریں ہاؤس آف شریف سے فلم بندی وہیں سے شروع کریں اس کا سٹوڈیو کی شکل میں وہاں سے فلم بنائیں اور جاتی اولا کا نام یقیناً بولی وڈ میں بہت بڑھ جائے گا آرڈیو اور ویڈیو کی یہ ایکسپرٹس جانے جاتے ہیں یہ پورا خاندان اس کاروبار میں بہت ایکسپرٹ ہے آپ اندازہ کیجئے کہ لندن میں بیٹھ کر پاکستان کا تین مرتبہ کر رہنے والا وزیراعظم مجودہ وزیراعظم کو جو کہ ایک منتخب وزیراعظم ہے بیرون ملک بیٹھ کر بنارسی ٹھک کے نام سے پکارتا ہے آپ نے سنا ہوگا وہ جو بنارسی ٹھکوں کے حوالے سے بنارسی ٹھک سنا ہوا نا آپ نے سے نہیں سنا ہوا تو بنارسی ٹھک ہم نے میں نے بھی بچپن سے سنا ہوا ہے تو بڑے مشہور ٹھک ہوتا تھا یہ تو ان کا بھی باپ پھٹھ لیا اتنی بڑی چوری اتنا بڑا داکہ کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی چوری نہیں آئی اور پھر سادق رمیم کا سیٹفیکٹ بھی اسے کیے گیا اور دیکھتے نہیں ہیں کہ پاکستان میں آپ نے کیا کیا کس طرح کی اداکاری کی کس طرح کا ڈراما کیا اور آپ عدالتوں کو حکومت کو بے وقوف بنا کر باہر آ گئے اور یہاں آ کر لندن میں بیٹھ کر ہر روز نت نئے ڈرامے کرتے ہیں نئی اداکاری کرتے ہیں ان کا نکلنا نوٹ کیجئے جب آپ دیکھیں گے کہ یہ اپنے بیٹے کے دفتر سے باہر نکلتے ہیں کس طریقے سے فلم بندی کی جاتی ہے طریقے سے ٹھک گر سکوارڈ ان کو نیچے لے کر آتا ہے اور پھر ایک مخصوص ریپورٹر سے سوال کروایا جاتا ہے اور پھر اس کو سوشل میڈیا پر وائل کیا جاتا ہے اداکاری کی حدیں یہ عبور کرتے چلے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر شباز شریف کے اداکاری آپ نے دیکھی مریم نواز کی اداکاری آپ نے دیکھی جنید سفدر کی اداکاری آپ نے دیکھی یہ لوگ بنیادی طور پر اداکار ہیں یہ تو سیاست کے میدان میں نہ جانے کیوں ان کو جنرل زیاؤلہ اور جنرل جلانی لے آئے یہ تو پاکستان کی انڈسٹی میں چار چاند لگانے کے قابل ہیں آپ لوگ ذرا اندازہ کریں کہ اگر یہ لوگ اسی طریقے سے اداکاری کا جہور دکھاتے رہے تو پاکستان کی سیاست کا کیا ہوگا پاکستان کی سیاست میں یہ پورے حکومت پاکستان اور عدالتوں کو بے وقوف بنا کر جلد دے کر باہر نکل گئے کسی نے ان کا کچھ نہ بکاڑا اور یہاں لندن میں بھی ان کا کوئی استحقاق نہیں ہے امیگریشن کا ان کا جو سٹیٹس ہے وہ بھی مشکوک ہے اور دیکھ لیجئے کہ یہ یہاں پر بیٹھ کر پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ جتنی جلد ہو سکے کہ پاکستان کے اندر جا کر فلمیہ اداکاری کے لیے اپنے کاروبار کو چمکائیں نہ کہ سیاست میں رہ کر پاکستان کو بتنام کریں موسیقی موسیقی